سارا آپ دیکھوے انچین نیوز آپ کے ساتھ میںہو رشنا شروعات کریں گے دنیا کے سب سے تیز بولٹین نیوز ٹیپل ٹو کے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے صرف وائس میٹ میں دیش دنیا کی دو سو بائیس بڑی خبریں اور آپ کے ساتھ میںہو راکیش پانڈے صرف وائیس میٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس وائیس میٹ میں دیش دنیا اور کھیل جگہت کی تمام بڑی خبریں ہم آپ کو دیں گے دونوں نیتاؤں کے بیچ کئی دوئی پکشے مدو پر باتشیت ہوئی میانمار دورے کے دورانت ہوئی ایک دنر پارٹی میں اوبامہ نے پی ام مودی کو من آف اکشن کی سنگیا دی تصویر میں براک اوبامہ اور پی ام مودی گرم جوشی سے ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں بدوار کے بیستکار کم کے بعد آج پی ام مودی اسٹینڈیا سمیٹ کے نیتاؤں سے ملیں گے اس ایشیا سمیٹ میں آسیان کے علاوہ ساتھ اور دیشوں کے نیتاؤں شامل ہیں اس کے علاوہ آج بی پی ام کا دوسرے دیشوں کے نیتاؤں سے ملنے کا بیستکار کم ہے پی ام مودی چین کے پی ام لی کچیانگ سے آج دوپہر بعد ملاقات کریں گے لی کچیانگ پی ام مودی کو جیتنے کے بعد بدھائی دینے والے پہلے ویدیشی نیتاؤں تھے اس کے علاوہ آج پی ام انڈونیشیا کے نئے راجپتی جو کو ویڈوڑوں سے بھی ملیں گے آج مہمار میں پی ام کا آخرے دن ہے رات میں وہ اتھلیا کے لیے روانہ ہو جائیں گے اسے پہلے کر پی ام مودی نے نوبل پروسکار ویجیتا اور رمیہمار میں وپکش کی نیتا آنگ سانگ سوچی سے ملاقات کی اسے پہلے کر پی ام مودی نے نوبل پروسکار ویجیتا اور رمیہمار میں وپکش کی نیتا آنگ سانگ سوچی سے ملاقات کی اس دورہ میس سوچی نے کہا کہ بھارت تو ان کا دوسرا گھر ہے انہوں نے مودی کو اپنے بھارت سے جوڑاو کی وجہ بھی بتائی اسے پہلے پی ام نریند مودی نے آسیان دیشوں کے سمیلن کو سمبودھت کیا آسیان سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ام مودی نے ایک جوٹسہ پر جوٹ دیا اشارو اشارو وچین پر نشانہ ساتھتے ہوئے پی ام نے کہا سبھی کو سمودھری سیمہ میں انتراشتے قانونوں کا پالن کرنا چاہیے سمیلن میں پی ام مودی آسیان دیشوں کے راشتر پرمکھوں کے ساتھ منش پر پہنچے اور ایک دوسری کا ہاتھ پکڑے ایسے پہلے پی ام نریند مودی نے ملیشہ کے پردامت بھی حاجری محمد نجیب سے ملاقات کی میامار میں پی ام مودی نے تھائیلنگ کے پی ام پریوت تچن اوچاس سے بھی ملاقات کی میامار میں پی ام مودی نے برنی کے سلطان سے بھی ملاقات کی اس سے پہلے پی ام مودی نے سوشل نیت ورکنگ سائٹ انسٹراغرام میں انٹری لی اور انہوں نے اپنے موبائل سے پوٹو کیشی انسٹراغرام میں پی ام نے اپنی پہلی پوچٹ میں آسیان شکھر سمیلن کے سٹیج کی پوٹو شیئر کی آسٹریلیا میں پی ام مودی کے آنے کو لے کر خاص تیاری کی جا رہی ہے پندرہ او سولہ نامبر کو پی ام آسٹریلیا کے بریسمن میں جی ٹوئٹی سمیلن میں شرکت کریں گے آسٹریلیا آئی ہائی کمیشنر پیٹریک سٹکلنگ نے پی ام مودی کی تاریخ کی ہے بھارت کے ارخواستہ میں تیجی سے اُبھر رہی ہے ایسے میں بھارت کے نئے پردھار مصری پر رشیس نے گا مودی کے بھارت میں نیویش کا ماحول بہتر کرنے کا بھروسہ دلانے سے سبھی دیشوں کی نظر مودی کے جی ٹوانٹی کے بھاشر پر رہی نیوزیلین کے پی ام جان کی اور آسٹریلیا کے پی ام ایبوٹ نے پی ام مودی کے ساتھ ایک تصویر کھچوائی ہے ویدیش ویباہ کی پراؤکتہ سید اگبر الدین نے یہ تصویر ٹویٹ کی مودی کے لیے پانیر سے خاص چمچم مٹھائی تیار کی جا رہی ہے اس بیلوز ریسٹورنٹ میں بھارتی مٹھائیاں بنتی ہیں اس مشہور آلپونس آرینہ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے آیوجن ہوتے ہیں اسی سٹیڈیم کے اندر مودی کو سننے کے لیے قریب سولہ ہزار لوگ موجود رہیں گے جنہیں ٹکٹ نہیں مل پائیں گے ان کے لیے باہر بڑی سوی لگائے جائے گی آسٹریلیاں دورے میں پی ام مودی کرکٹ ڈپلومیسی بھی کرتے نظر آئیں گے دو پروت دکش کرکٹر اس دورے میں ان کے ساتھ رہیں گے پانچ دنوں کے سیاترہ میں پی ام نریند مودی کے ساتھ پورو کرکٹر کپل دیو اور سنیر گاوزکر شامل ہیں کپل اور گاوزکر پی ام کے ساتھ سیڈنی کینبرہ اور میل برن جائیں گے ایم سی جی کے تیرر میں بھی دونوں کھلاری شامل ہوں گے کپل دیو اور گاوزکر نیپی ام مودی کے دورے میں خود کو شامل کیے جانے پر خوشی ظاہر کی آج جلی کے تالکٹورہ سٹیڈیو میں سونے گاندھی اور آہل گاندھی کی موجودگی میں کارکرم کی شروع بات ہوگی سترہ اور اٹھائرہ نومر کو ویگان بھول میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی جس میں دنیا بھر کے تمام نیتاؤں کو بلائے گیا کانگریس نے پی ام مودی کو نیوٹا نہیں دیا ہے جو اسے بیوات چھڑ گیا ہے کانگریس نے ممتا برنرجی نیتیش کمار سمیت کئی بھارتی نیتاؤں کو بھی بلائے بھیجا وہیں انسی بی ادھیکش شرط پواہ نے پاتھی کارکرم کی بجبوری بتاتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کانگریس ادھیکش سونیا گازی نے خود شرط پواہ کو بلائے بھیجا تھا کانگریس پروکتار شکیل احمد کے مطابق نہروں کی نیتیوں پر جن کو یقین نہیں انہیں نہیں بلائے گیا ہے خبر ہے کہ سرکار نہروں کی ایک سوپاچیسوی جینتی کے موقع پر 14 سے 19 نومبر تک پال سوچھتا مشن چلائی سرکار نے بقاعدہ اس کارکرم کے لیے کمیٹی بنائی ہے جس کا بجا 20 کروڑ روپے ہے آج لکھی ٹرو کے لیے ٹرائل ہو سکتا ہے جس کے بعد کل فائنل ٹرو کیا جائے گا سامنا کے ایڈیٹوریل میں پنوی سرکار کے بہومت پر سوال اٹھائے گئے ایڈیٹوریل میں لکھا گیا ہے کہ یہ کیسا بہومت مہاراتش بدائے صفحہ میں بی جی پی نے وشراس مت حاصل کر لیا ہے مگر اب اس پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں وہی انسی پی نے بھی کہا کہ دھانی مت سے پرستاو پارتا کرنا گلت انسی پی نے تو اور پوری ڈپٹی پوروڈ ڈپٹی سی ام عجید پوار نے کہا ہے کہ سرکار کو متدانت کرانا چاہیے تھا عجید پوار کے مطابق اگر بوٹی ہوتی تو ساپ پتا چل جاتا کہ کون کس کے ساتھ ہے عجید پوار نے یہ بھی کہا کہ فرنویس سرکار الفو مت کی سرکار ہے عجید پوار کے مطابق ان کی بی جی پی کے ساتھ کوئی فکسنگ نہیں مہین سی ام دیوینڈ فرنویس نے شفصینہ اور کانگوس کو جنواتی لی ہے کہ وہ چاہے تو وہ وشواس پرستاو لے آئے فرنویس نے عارفوں کو خارش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وشواس مت کے دوران کسی نے بوٹنگ کی مانگ نہیں کی فرنویس کے مطابق دھونیمت کے پرستاو سے پارت ہونے کے بعد وپاکش نے ووٹنگ کی مانگ کی فرنویس نے یہ بھی ساکتیا کہ جب آب وشواس پرستاو آئے گا تو ہم اس کا سامنا کریں گے اس سے پہلے پودوار کو تمام ہو خلنے کے بیچ میں تیرہ دن کی فرنویس سرکار نے دھونیمت وشواس مت حاصل کر لیا نسی پی بی جے پی کے لیے سنکٹ موشک ساویت ہوئی جس کے ستن سے باہر رہنے پر دھونیمت سے سرکار نے وشواس مت چیدا دراصل نسی پی کے اکٹالیس ویدھائکوں کے ستن سے باہر چلے جانے کے بعد بہومت کا آکڑا 126 ہو گیا بی جے پی کے پاس ایک تو بائیس کا آکڑا تھا باقی کچھ نردلی ویدھائکوں کا بھی سمرتھن مل گیا جسے سپیکر نے پسٹاو پاریت خونی کا اعلان کیا شیف سینہ کے ویدھائک ویل میں آ کر ویروت کرنے لگے شیف سینہ نے بوٹی کی مانگ کی اور پھر کانگریس بھی شیف سینہ کے سر میں سر ملانے لگی صدر سے باہر آکر شیف سینہ نیتا رامداز قدم نے کہا کہ بی جی پی نے لوگ تنفو کا گلہ گھوٹنے کا کام کیا ہے قدم نے کہا کہ وشواس مت حادنے کے ڈرس سے ووٹنگ نہیں کرائی گئی اس لئے پھر سے وشواس مت پر متدان ہو مطابق بھی ترگھات کے ڈرس سے بی جی پی نے بوٹنگ کے بجائے بھنی مت کا روٹ اپنایا کانگریس نے آروپ لگایا کہ پڑھنوی سرکار نے آنیتک طریقے سے وشواس مت حاصل کیا ہے ردیش کانگریس سردیکش مانکرہ اٹھاکرے نے کہا کہ اس کے شکایت راجے پاس سے کی جائے پورو سینہ پرسیرہ چوہاں نے کہا کہ سردن میں جو کچھ ہوا اسے لوگ تنفو کے کالے دن کے روپ میں یاد کیا جائے گا چوہاں نے مانکی کہ پھر سے وشواس مت پرستاؤ لائے جائے اور موٹنگ ہو مہاراک ویدان سبھا دیکشن نے کہا کہ انہوں نے کوئی پچھپات نہیں کیا اور فیصلہ نیموں کی آدھار پر لیا گیا مگر شکسینہ اور کانگریس نے ہنگامہ جاری رکھا اور جب ابھی بھاشن دینے مہاراک کی گورنر آئے تو ان کا گھراب کیا ویدان سبھا میں پہنچے گورنر ویدیہ ساگر راو کی گھر لیا اور سرکار کو پرخص کرنے کی مانگتی کھڑی مشکت کے بعد سورشک ارمیوں نے راجپال کو گھیرے سے نکالا اور ویدان سبھا کی طرف دے گئے چوہاں اور کانگریس کے شور شرابے کی بیچ راجپال نے اپنا بھی باشن پڑھا راجپال کے سار دھکا مکی کے آروپ میں کانگریس کے پانچ ویدھائیکوں کو دو سال سے سٹیز لیے سچکن کیا گیا ہے کانگریس کے سسپنڈڈ ویدھائیکوں نے نیلمت کو غلط تھیرایا ویدھائیکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے راجپال سے بدسلوکی نہیں کی کانگریس نیتا راجپال نے کہا کہ سردن کے باہر ہونے والی کھٹنا پر ریکشل لینے کا عدھیکار سٹیکر کو نہیں ہے پڑنویس سرکار کے باہمت حاصل کرتے ہی ناکور میں سی ایم کے گھر کے بھار آتش باجی ہوئی اور ڈانس بھی ہوا مہین ممبئی سے سٹے تھانے میں مہانگر پالی کا مکھیالے کے سامنے بیجی پی اور شکسینہ کی کارکارتاؤں کے بیر جھڑپ ہوگئے شکسینہ کے اکنا چندے مہاراچہ بیدھائن سبھا میں بپکش کے نیتا بنے پڑنویس کی اگلی پرکشہ ناکور میں ہوگی جہاں 8 دسمبر سے مہاراچہ بیدھائن سبھا کا شیط کالین سطر شروع ہو رہا پندر نومبر سے کجریبان ڈیلی ڈیالاؤگ نام سے کبھیان کے جریے چناوی تیاریوں کا آگاز کرنے جا رہے ہیں ڈیلی ڈیالاؤگ میں کجریبان بتائیں گے کہ 5 سال میں ڈیلی کے وکاس کے لیے وہ کیا کیا کریں گے سماجرادی پارٹی کے نیتا آزم کھان نے پی ایم موڈی پر ایک بار پھر سے ببادیت بیان دیا ہے آزم نے کہا ہی اندوسان میں مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے گجرات میں مسلمانوں نے مجبوری میں ایک قاتل کو بوٹ دیا لکنو میں وقفہ بوٹ کی کانفرنس میں آزم نے یو پی کے سی ایم اکلے شیادوں کو بھی نہیں بکشا آزم نے کہا کہ جب سماجرادی پارٹی کے سپریموں مکہ منتری کو ڈاڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا بیار کے مکہ منتری جیتا نام آجی نے ایک بار پھر سے ببادیت بیان دیا آجی نے کہا اونچی جاتی کے لوگ ویدیشی ہیں اور یہاں کے مول باشندے صرف آدیواسی ہیں مران سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپرنا یادو موڈی کی مرید ہو گئی ہیں پیڈی پی کا باریٹ نیتا اور شانگست سے ویدائی پیر منصور نے کہا کہ ہندو مکہ منتری کشمیر کے لیے سب سے بڑی سناسی دی ہوگا بیجو پی نے چناہ آئیک سے پیڈی پی نیتا پر کاروائے کی مانگ کی ہے وہیں کانگرس نے کہا کہ اس ماملے کو تون نہ دینا ہی بہتر ہے جھارکن کے رادہ نیرانچی میں کانگریز کی مہلہ کارکرداؤں نے جم کر ہنگامہ کیا جھارکن میں کانگریز کا آر جیڈیو اور جیڈیو سے گھر بندن ہے جس کی وجہ سے کئی نیتاؤں کا ٹکٹ کٹ گیا جسے گھسائے مہلہ نیتاؤں نے پارٹی دفتر میں رکھے ساوان کو توڑ دیا یوپی کا حاطرت میں ایک مہلہ نے منچلے کو بیچ سڑک پر دھون دیا مہلہ بچوں کو لے کر اصطیدال جوا رہی تھی اس دوران منچلے نے اس پر فپتی کسی جب تک وہ تھک نہیں گئی اس ہنگامے کی چلتے اسپتال کے باہر بھیڑ لگ گئی بعد میں موقع پر پہنچی پولیس آروپی کو اپنے ساتھ لے گئی کانگریز میں ایک مہلہ نے اپنے ہی پتی پر دیوی اپار کرانے کا آروپ لگایا اور تھانے میں مقدمہ درش کر آتی گا مہلہ کی شکایت پر پولیس نے اس کے سسورال کی چار لوگوں کو ان کے خلاف ماملہ درش کر لیا ہے مہلہ نے آروپ لگایا کہ اس نے جب دیوی اپار کا بیروز کیا سال کی تلنا میں گمنا کے رام نہیں بڑھانے گونے کو لے کر کسانوں نے جم کر ہنگامہ کیا آر ایل ڈی کے کارکرطاؤں نے مضافرنگر کے سرکولر روڈ پر گھنے جلائے اور سلک جام کر دیا آر ایل ڈی نے آروپ لگایا کہ سرکار اور مل مالکوں کے بیچ میں سانٹ گانٹ ہو گئی ہے کانپور کے گردیل ٹاکیج کے پاک پولیٹیکنی کے چھاتروں نے جم کر بابال کیا کتاب واپس نہ کرنے پر چھاتروں نے دکاندار سمیت کئی لوگوں کو پیٹ ڈالا ہم گامے میں کئی لوگ بری طرح سے سکنی ہو گئے رانیسان کے راج سمندھ میں پنچائت کے پرمان پر مہلا کو بلا کپروں کے گھومانے کی تصویر سامنے آئی تصویر میں صاف دکھ رائے کی کس طرح سے تھوراور گاؤں کے لوگ گدھے پر بیٹھی مہلا کا تماشا بنا رہی مہلا پر اپنے دیور کی ہتیا کاروپ ہے مہلا کے ساتھ اس شرمنان گھٹنا کی خبر میڈیا میں آنے کے بعد لوگ حیران ہیں دلی کے روہینی سیکٹر پانچ میں گھر کے اندر ماں بیٹے کی چاکھوں سے گود کر ہتیا کر دی گئی مہلا کی عمرہ پیسر سال ہے جبکہ بیٹے کی عمرہ چالیس سال ہے دونوں کے سر پر کسی بھاری چیز سے بار بھی کیا گیا تھا دونوں ماں بیٹے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے گھر میں لوگ پارٹ نہیں ہوئی تھی پولیس کو شاکھا کی پروپٹی بیواد میں دونوں کی ہتیا کی گئی ہے یو بی کے حرزاپور کے برکتچھا پولیس چوکی پر ٹرکوں سے عوید وصولی کا کھیر کیمرے میں کیاد ہوا ہے یہاں سے گجرنے باری ٹرکوں سے چیکنگ کے نام پر ایک ہزار سے پانچ ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں جب ایک سپاہی ٹائر سے ہوا نکالتے کیمرے میں کیاد ہوا تو اس نے دادہ گیری دکھانے شروع کر دی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بڑی صاحب کے آدیش کا پالن کر رہا ہے یو بی کی راجتھانی لکنوں میں زہریلی گیسٹ کے گھبارے پھٹنے سے درجم پھڑ لوگ کوئی طرح سے چھلس گئے مدرہ میں دو مالگاڑیاں نے سامنے سے آپاس میں بھیڑ گئی حادثے میں ایک ریل کرمچاری زکمی ہو گیا لگزن کے مشہور اے بے روڈ کروسنگ پر ہوئے حادثے کی لائے تصویریں سامنے آئیں ہیں آج سے کی تصویریں کروسنگ کے پاس بنے مشہور اے بے روڈ اسٹوڈیو کے پاس لگے سی 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 ٹی وی میکائز ہو گئے راجتھان کی سروعی میں ساتھویں میں پڑھنے والے ایک چھاتر نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی چھاتر نے سوسائیڈ نوٹ میں ٹیچر پر پرطاریت کرنے کا آروک لگایا ہے جھارکھن کے بکاروں میں پاور سپلا پلائی کمپنی کے دی جی ایم کو اپرادیوں نے ان کے گھر کے باہر گولی مارک لی دی جی ایم پرادیت سننہ کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں ان کی حالت خلال اسٹھر بنی چھتیزگر میں لسواندی کی اے بعد موت معاملے پر ایک ڈاکٹر آر کے گپتہ کو بلوڑا بازار سے گرفتات کیا گیا ڈاکٹر آر کے گپتہ کریئر میں پچاس ہزار سرجری کر چکے ہیں اور اسی ساتھ چھتیزگر کے ساتھ سے منتری نے انہیں استعمال کیا چھتیزگر کی بلاسپور میں نسواندی آپریشن کے بعد تیرہ مہلاؤں کی موت پر چھتیزگر ہائی کورٹ نے سنگیان لیا اس معاملے میں ہائی کورٹ نے چھتیزگر سرکار کو نوٹیس بیج کر جواب مانگا نسواندی کی بعد گمپی روپ سے بیمار مہلاؤں کا جائزہ لینے ڈلی سے ایمز کی ٹیم پہنچی ہے ایمز کی ٹیم نے کہا کہ ضرورت پڑی تو علاج کے لیے ڈلی بھی لے جائے جائے گا ملازپور میں نسواندی کے بعد مہلاؤں کی موت کو لے کر کانگریس نے دلی میں پردرشن کیا مہلہ کانگریس کے راکٹریہ درچہ شباہ اچھا کے ساتھ کارکارتاؤں نے رمن سرکار کے خلاف ناربا جی کی نسواندی آپریشن کرانے والی تیرہ مہلاؤں کی موت پر کانگریس نے رائیپور میں بھی رمکر بابال کیا بند کے دوران رائیپور میں کانگریس کارکارتاؤں نے خوب ہنگامہ کیا اسکولوں اور سرکاری دفتروں میں کانگریس کارکارتاؤں جا دھمکے اور ہنگامہ شروع کر دیا رائیپور کے جو ایس تنبو چوک میں بند کرانے پہنچے کانگریس کارکارتاؤں کی پولیس سے چھڑک ہو گئے پولیس نے ہنگامہ کر رہا ہی لوگوں کو حیراست میں بھی لے لیا بلاسپور میں ہلتھ کیمپ میں نزبندی کرانے والی مہلاؤں کی موت کے خلاف کانگریس چھتیز گھر میں بند کا اعلان کر چکی ہے رائیپور میں کانگریس کارکارتاؤں سڑک پر اتھرے اور دکانوں کو بند کراتے نظر آئے بلاسپور میں نزبندی کرانے والی مہلاؤں کی طبیت بگڑنے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے بلاسپور کے گوریلا پینڈا میں نزبندی کا آپریشن کرانے والی تین مہلاؤں کی حالت بگڑ گئی ہے ڈلی گورو دوارا پربندر کمیٹی نے اپنے تہت چل رہے گیارہ گورو ہری کشن پبلک سکولوں میں بچوں کی چالیس کروڑ روپے کی فیس ماف کر دی ڈلی اس جی پی سی کے عدیشہ منجید سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی بچائی سیئے الپر نہیں رہ سکتا کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتا اس سال کے لیے فیس مافی کا لکشو پچیس کروڑ روپے تھا لیکن مانگ کو دیکھتے ہوئے اب تک انتالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی فیس ماف کی جا چکی ہے باہنسی سے پدیاترہ کر کے گیا پہنچے ستائج دیشوں کے بہت عبیقشووں نے بہت کیا میں صفائی افیان چلا اس پدیاترہ میں لگ بھگ ایک ہزار لوگ شامل تھے سمیر شخص مکہ شمبانی کی پلین سے آئے سندیش نے ہر کمپ مچا دیا ہے یہ سندیش تب دیا جاتا ہے جب ویمان ہاتھ سے کی آشنگ کا ہوتی ہے سونے میں گراوٹ کا دور جا رہی ہے فیلال دس گرام سونے کی قیمت 26,050 روپے ہے سونے کا بھاؤ گر کر اب چار سال کے سب سے نیچے لے سر پر پہنچ گیا ہے مہنگائی کے موچے پر اچھی خبر ہے خودرا مہنگائی در گھٹ کر پانچ دشنلہ پانچ دو فیزی پر پہنچ گئی ہے ستمبر میں یہ چھے دشمنوں چھے آٹھ پیسدی پر تھی دنیا کے یہ سب سے بڑے آتنکی آئیسس سرگنا ابو بکرال بغدادی کو مارا گیا ہے بغدادی کی موت کی ایک تصویر سامنے آئی ہے بغدادی کی موت امریکی ہوایی حملے میں ہوئی خود اس کی سنگچن آئیسس نے بغدادی کی موت کی پشتی کی ہے آئیسس نے پھر ایک سوٹر ایکاؤٹ میں لکھایا کہ وہ جند بغدادی کی شہادث کے بارے میں دنیا کو بتائے دو دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی سیرہ کے ہوای حملے میں بغدادی بوری طرح سے زخمی ہو گیا ہے امریکی نڑاکو ویمانوں نے اترے ایراک کے موسیل چہر میں بم گنایا تھے وائٹ ویڈیو نام سے کوکھیات بریجن کی مہلہ آتنکی سمانتھا یوتوٹ کو یوکرین میں ایک روسی سپائنر نے مار گرائیا ہے روسی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ماری گئی آتنکی سمانتھا حال ہی میں آئیسی سے جڑی تھی سیریا میں اسلامیک سٹیٹ آئیسی کے خلاف امریکی گروندھن کے اور سے کیا جھا رہے ہوای حملوں میں اب تک آٹھ سو ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں بیٹن کے سیرین اوبزورویٹری فار ہیومن رائٹ کے مطابق سب سے بڑی سنکھا میں اسلامیک سٹیٹ کے ساٹھ سو چھاری ساتھ مقوادی مارے گئے در سال کے سفل کے بعد بدوار رات ساڑے دس بجے پہلا لینڈ پیسکراپ دھونکیتو پر اتر آ گیا فاری نام کے سلینڈر کا سکس سیبین پی دھونکیتو پر اتر آئی ایوروپین ایسپیس ایجنسی کی بڑی کامیابی بیگیانیکوں کا ماننا ہے کہ دھونکیتو کے ادھیل سے سو اور منڈل کے نرمان کی گتھی سولت سکتی ہے